بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہمیشہ خوش نہیں ہے آباد رہے ہستے مسکر آتے ہیں اس نے ایک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سو ویورڈز ابھی ٹائم جو ہے وہ رائے تقریباً پانچ کا اور ابھی ہم نے چوک پر دوبارہ جانا ہے تھوڑے سے بسکٹ وغیرہ لینے ہیں اور امی جان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی بہتر نہیں ہے انہیں یہ جو یعنی کہ پیچھے کوئی دارد اٹھا ہے گردن کا وہ دارد اٹھا ہوا ہے ان کی دوائی بھی لینی ہے سو ویورڈز آپ کی باتیں اور کومیٹس پڑھ کر مجھے جو ہے وہ ہسی آتی ہے تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ جو میرے بھائی جان ہیں یا بھائی جان ہیں ایک بھائی جان ہے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سو کا ورڈ نہ یوز کیا کرو تو میں کیا کروں میرے موہ میں یہ ورڈ جو ہے بار بار رپیٹ ہو کر پک گیا ہے تو جس کی وجہ سے میں یہ ورڈ بولتا رہتا ہوں تو اس کے لئے معذرت انشاءاللہ میں اس ورڈ کو بہت جالد چھوڑنے کی کوشش کروں گا ایک اور خوشکبری یہ بھی ہے کہ ایک ہمارا سبجیکٹ تھا یعنی کہ ایک کافی مشکل سبجیکٹ تھا جو کہ اس سمیسٹر میں آیا ہے ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس سبجیکٹ کو پاس کرنے کی کوشش کریں لیکن جو ہماری آدھے سے زیادہ کلاس ہے اس کو سبجیکٹ میں سپلے لگ گئی ہے الحمدللہ اللہ کے شکر سے میرے اس سبجیکٹ میں تقریباً اگر سبجیکٹ ہے تو اس کے 12 کولٹی پوائنٹس ہوتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ 11 پوائنٹ 7 کولٹی پوائنٹس جو ہے وہ ملی ہیں 12 میں سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا رزایلٹ کے باس تقریباً 90%, 85% سے اوپر اوپر بنتا ہے سو یہ سب آپ کی دعاوں کی وجہ سے آپ کی پیار محبت کی وجہ سے بے شک آپ میرے لئے بہت جائsceع دعائیں کرتے ہیں سو ابھی ہم جاتے ہیں مشکل سے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ آشی روم ہماری جو ہے وہ تیار بنایا ہوا ہے تو یہ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اور یہ ہم کچھ تھوڑا سا سامان لے کر آئے تھے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جہاں پر یہ بھائی جان جو کھڑے ہوئے ہیں یہ جو ہے روشن دان ہے یہ چھے روشن دان ہم لے کر آئے تھے اس کے لئے یعنی یہ جو واش روم ہے اس کے لئے چھے روشن دان جو ہے وہ لے کر آئے تھے ابھی کوئی چھے ایک دو ہزار ہم نے ایٹیں اٹھوائی ہیں لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ وہ جو ایٹیں نکلی ہیں وہ نہ پوچھیں بس وہ بھی خراب نکل آئی ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ وہ کیا سے نکلی ہیں یہ دیکھیں یقیناً اس کی جو پہنچ ہے وہ تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار کے قریب ہوئی ہے اور یہ ایٹ دیکھیں ذرا بھی پکی ہوئی نہیں ہے ہم نائے تھے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو ہم جو ہے یہ سوچ لیں بلکہ یہ آپ تصور کر لیں کہ ہم جو ہے ان لوگوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے جو ایٹوں والے تھے کیونکہ وہ کافی چلاک لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے اس سے اچھا تو ہماری پہلے والی ایٹیں تھی پہلے والی ایٹیں جو ہیں ہماری وہ کافی اچھی تھی یعنی کہ وہ کافی مضبوط تھیں کیوں مزدور بھائی جان وہ پہلے والی ایٹیں اچھی تھی نا جو پہلے ہم ادھر سے اٹھا کر لائیں تو انہوں نے مجھے پتایا کہ وہ ایٹیں جو ہیں وہ کافی اچھی تھی اس کے مقابلے میں یہ جو ہے وہ کافی خراب ایٹیں ہیں تو اب کیا کریں ہم نے اس لیے کام اٹھوائی ہیں تقریبا یعنی کہ ہزار پندرہ سو ایٹ اٹھوائی تھی یہ صرف چیک کرنے کے لیے اور باقی جو ہے ہم نے نہیں اٹھائی ابھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم جائے اٹھاتے ہیں ان ایٹوں کو یہ دیکھیں یہ یہاں تک جو ہے وہ کام بلکہ یہ کمپلیٹ ہونے کو ہے اور اس کے علاوہ کل جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کون سا کام جو ہے وہ نیکسٹ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے کام ہو رہا ہے ویسا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے علاوہ گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کام کرنے میں درمیان میں یہ سٹوپ کر دیتے ہیں کچھ کیونکہ گرمی جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے اگر لگا تار بندہ کام کرتا رہے تو وہ موسم جو ہے وہ چر رہا ہے ہیٹ سٹوپ کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے درمیان میں کچھ وارک جو ہے وہ سٹوپ کرنا پڑتا ہے سو ویورز ساتھ رہی ہیں ہمارے انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں سو ویورز یہ دیکھیں یہ جو ایٹیں ہیں ہمارے پاس یہ ایٹیں جو ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں یہ ہم نے نکل وائی ہیں ان پرانی ایٹوں سے یہ تقریباً جو ایٹیں پڑھی ہیں یا تقریباً نہ لگنے کے برابر ہیں یعنی کہ یہ خستہ حالی کا شکار ہے سو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے کام کا اندازہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے نا یہاں تک الحمدللہ سے آج سے یہاں سے ساری شروع ہی ہے اور اوپر تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں یہ ایک سائیڈ ہے واش روم سے واش روم اور غصر ہانے کی ایک سائیڈ ہے سو اب ابھی جو ہے آگے والی سائیڈ وہ بھی مکمل ہونی ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا اس کے علاوہ ابھی میں تھوڑا قریب جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی ایٹ یہ والی ایٹ دیکھیں سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ والی ایٹ جائز میں کچھ ڈیفیکٹس موجود ہیں یہاں سے لے کر اوپر تک جو ایٹ لگی ہے جو ہم نیو اٹھا کر لائے ہیں وہ لگی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس ایٹ کا معزنہ کریں یہ جو ہیٹے لگی ہیں یہ پہلے والی ہیٹے ہیں تو یہ جو ہیٹے ہیں قریب سے دیکھیں آپ تو ان میں اور ان میں زمین اسمان کا فرق ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے مطلب کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس وقت ہماری کنٹری میں اچھی نہیں چل رہی یعنی کہ انسان جو ہے جب خود نہیں بدلیں گے تو کنٹری کیا سے بدل سکتی ہے ایک ملک جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑی سی اٹھائیں اور اس میں بھی انہوں نے یہ خراب مال جو ہے وہ ڈال دیا ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتی ہیں ہم نے تو اپنے پورے پیسے دیئے ہیں اب یہ ان کا خصور ہے انہوں نے ڈالا ہے ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا ہم نے کہا ہے بس جو آگئے ہیں آگئے ہم اب دوبارہ جو ہے ان کے بٹھے پر نہیں جائیں گے ہم کسی دوسری جگہ سے اٹھا لیں گے سو یہی پر یہ ہی پوائنٹ آفیو بنتا ہے ہر انسان جو ہے اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں دیکھے تو پہلے اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کر ہے تب جو ہے ملک کو بدلا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ملک کی جو ہے ملک جو ہے وہ غلط رہا پر چر رہا ہے لیکن لوگ اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش نہیں کرتے سو میرا یہی point of view ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے تو ساکیف سلام کر رو آپ آگئی ہو سو ویورڈز یہ جو ہے یہ روڑی ہم نے جو ہے اس کو کوٹ کر رکھا ہوا ہے یہ نیچے جو ہے وہ کام آئے گی یعنی یہ کافی تداد میں ہم نے اسے کوٹ کر رکھا ہوا ہے نیچے ہم ڈالیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا اندر دکھاتا ہوں اندر کا ویو دکھاتا ہوں اور ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹری طور پر نہیں سمجھے کہ بھائی زیشان آپ کس طرح سے ڈالواؤ گے یعنی اونچی کس طرح سے رکھو گے وہ کومیٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس حساب سے میں آپ کو جو ہے وہ وہ بھی چیز آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تو چلیے وہ چیز آپ کی کلیر کر دیتے ہیں اب یہ جو ہے نا یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ نیچے لگنی ہے یعنی شروع شروع میں یہ جو کمرہ ہے اس کے شروع شروع میں جو ہے نا یہ لگے گی نیٹے جو ہے یہ لگیں گی سو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ ہماری جیش سامنے لکڑی پڑی ہوئی ہیں یہ لکڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ پھر وہی پاتھ آ جاتی ہے کہ وہ جو ہمارا گھر ہے وہ تھوڑا فاصلے پر ہے یعنی کہ ادھر سے جو ہے وہ تین چار مربے کے فاصلے پر ہے تو ہم اب یہاں پر مسروف ہوتے ہیں کام میں تو وہاں پیچھے سے جو ہے نا لکڑیاں کسی نے اٹھا لی ہیں چوری کسی نے لکڑیاں اٹھا لی ہیں اب آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ اتنی جو ہے وہ اتنی اتنی حالہ جو ہے وہ ادھر ہو چکی ہے کہ لوگ کوئی چیز بھی نہیں رکھتے چوری اٹھا لیتے ابھی ہم نے کچھ جو ہے وہ لکڑیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جو لکڑی ہے ہمارے پاس ہے یہ جو ہے بکین کی ہے ایسے ساکھی ہوئے بکین کی ہے نا یہ بکین کی لکڑی ہے اور وہ جو ہے وہ پاس کی لکڑیاں ہیں یہ ساری جو ہیں وہ اندھن اندھن کے لیے کام آئیں گی مطلب آگ جلانے کے لیے مشکل وقت میں جیسے سردیوں کا موسم ہوتا ہے سو ابھی جو ہے وہ مزدور صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گھنٹا یا پھر 15 سے 20 منٹ یعنی کہ ایک گھنٹا ڈیٹ گھنٹا اور کام کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں گے یہی جو ہے واش روم کو کمپلیٹ کرنا ہے سو ابھی جو ہے وہ کام تقریباً ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے نہیں کمپلیٹ ہو رہا کیا کریں یہ جو یہاں تک جو جگہ پڑی ہوئی ہے یہاں تک جو ہے نا بھرا آئے گا یہ ایسے یعنی اتنا جو ہے وہ بھرا آئے گا اس کے علاوہ یہ اوپر جو ہے یہ دیکھیں اب یہ جو اوپر والی آ رہی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سیون فیڈ جو ہے اوپر تک جو ہے یہ ہماری دیوار بہنے گی تو یہاں تک جو ہے نا کہتے ہیں اسے بھرا آئے گا اور یہ جو ہیٹے ہیں یہ چھپ جائیں گی اور یہاں پر جو ہے وہ اصل ہیٹے نہیں لگی ہوئی بلکہ ڈاکار آنیچے جو ہے وہ ہیٹے لگی ہوئی ہیں سو بیورز ابھی جو ہے وہ تقریباً کام ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے اور کل جو ہے وہ دوسری سیسٹر جو ہے چھوٹی سیسٹر ان کا پیپر ہے دوسرا پیپر ہے تو آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ ان کا جو پیپر ہے وہ صحیح ہو پیدا پیپر جو ہے وہ تھوڑا یعنی کہ ہمارے مطابق جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا وہ بھی روتی رہی ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک روتی رہی ہیں کہ میرا پیپر اچھا نہیں ہوا میں سب پڑ کر گئی تھی لیکن آپ کو پتا ہے جب انسان فیملی میں ہوتا ہے تو اس کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹارب ہوتی سے جو ہے یہ جگہ بھی کمپلیٹ کروانی ہے اور آکے جو ہے وہ چلنا ہے ہم نے سو ویورز ابھی میرے خیال میں مجھے جانا پڑے گا شاید دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ در آئیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی جو ہے وہ برف پڑی ہوئی ہے نہیں برف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو ابھی یہ ساکر کتنے کتنی دیر یہ کھڑے دیں گے یہاں پر دو گھنٹے دو گھنٹے یہاں پر کھڑتے ہیں نا کھڑے رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کرنا پڑے گا برف جو ہے لے کر آنی پڑے گی سو ویورز آج کی ویڈیو یہاں تک انشاءال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی ویڈیو میں اور ہمارا گھر کا جو کام ہے وہ بھی جاری ہے یعنی آج سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے کسی نہ کسی طرح ہم نے اسے سٹارٹ کیا ہے بس مشکل میں آکر جو ہے اسے سٹارٹ کیا ہے بس آپ سے یہی دعا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ ایک تو میرا سسٹر کا پیپر اچھا ہو جائے کال جو سسٹر کا پیپر ہو رہا ہے وہ اچھا ہو جائے ان کی ٹینشن مجھے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بھی جتنی ہماری مشکلات ہیں وہ جلدہ 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 جو ہے وہ حال ہو جائیں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت آخر میں آپ سب کے لئے یہی دعا ہے کہ آپ جہاں رہے خوش رہیں آپ آدھ رہیں ہماری شاستے مسکراتے رہیں اسی نیک کاوش اور دعا کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ